بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پھل بیری برس لیکو درما پھل بیری یا برس کیا ہے پھل بیری جیسے مرس کا اب حتمی خاتمہ جسم پر صفیت داگ آسان اور پترین علاج کے لیے دیکھیں اس ویڈیو کو آخر تا اسلام علیکہ ناظرین امید آپ سب خیریت سے ہوگے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جسم پر کسی بھی قسم کا داگ بہت بدنما لگ جائے جو خوبیتی کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتا ہے آج ہم بھی ایک ایسے مرس پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے لگنے کے بعد انسان کا حسن تباہ ہو جاتا ہے وہ کہیں باہر جانے سے بھی کتراتا ہے لوگ اس کو دے کا مزاق نہ ہونا ہے کیونکہ مرس ہی ایسا ہے انسان کی شکل و صورت کو بے رنگ اور بے رونک بنا دیتا ہے جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں یہ مرس جلدی مرس ہے جس پر جلد کے لیے پھلیے جو کہ پیگمنٹ اور میلانائن بناتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور میلانائن سب سٹاس ہے جو کہ ہماری جلد کو کتری رنگ دیتا ہے جب لوگوں کو کلبری کا مزد لاحق ہو جاتا ہے تو ان کی جلد کے بال بھی صفید ہونا شروع جاتے ہیں یہ سکنگ کے سب سے بری بیماری ہے اصل میں اس مرس میں کیا ہوتا کیا ہے اس بیماری میں چہرے، کمر، ہاتھوں اور پاؤں پر صفید داغ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو شروع شروع میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ایسا ایسا بڑھتے جلے جاتے ہیں یہ داغ چکنیں ہوتے ہیں اور ان پر خارج بھی ہوتی ہے اگر ان داغوں پر سوئی چھوٹا دیکھیں خون یا پانی نکلیں تو یہ مزد قابل علاج ہے اس کا علاج جلد از جلد کرونا بہت ضروری ہے ونہ یہ مزد بڑھتا بڑھتا پورے جسم سے سکن کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس بیماری کی اصل وجہ تو خون میں قرابی پیدا ہونا ہے اس کے علاوہ دیکھا جائیں تو مہارین امراض سے کہتے ہیں کہ یہ مزد باسی اشیاء کا استعمال کرنے بہت عاشق کے ویسے بھی ہو سکتا ہے اس لئے ضروری ہے پہلے مزد کی پورے تشخیص کروا کر اس کا علاج جلد کرونا چاہیے مزد کی تمام وجہات کو دیکھتے ہوئے تاثیر درانا کے مہارین حکمہ ڈاکٹرز ڈیڈی ڈاکٹرز اور سائزدانوں نے فارماسیسٹ نے سالہ سال کے ریسرچ کے بعد اس مزد کا مکمل علاج میں طرف کر رہا ہے جو کھل بیری کے مزد کا ہمیشہ کے لئے جڑ سے خاتمہ کر دے گا اس کا ہمیں اہم آج کے سو فیصد نتائج دیکھنے کو ملیں ہزاروں لوگ اس کو استعمال کر کے برس کے مزد سے چھڑکرا حاصل کر چکے ہیں اور پرسکون اور خوشحال زنگی بسرکا رہے ہیں یہ قیمتی علاج برس کے سفید داغوں کو ختم کر کے سکن کو اثر رنگ میں رنگ دیتا ہے یہ خون میں خرابی کو ختم کر کے سیلز کو ان کی جگہ پر لے آتا ہے اس کے کسی بھی قسم میں کوئی بھی سائٹ فیک نہیں ہے کیونکہ یہ قضلتی علاج خالص جنگی بوٹے سے تیار کیا گیا ہے تاثیر دانا کا یہ علاج کھل بیری کے مزد کا اصل اور مکمل علاج ہے اس سے پیدا ہونے والے تمام اثرات کو بیجرد سے ختم کرتا ہے یہاں علاج کے ممکن تشکیز کے بعد کیا جاتا ہے فاسد مادے جو خون میں خرابی کا سبب بنتے ہیں یہ علاج ایسے فاسد مادے کو جسم سے خارج کرتا ہے وہ بازاری شیعہ کھانے سے یا باسی شیعہ کھانے سے جو فاسد مادے جسم میں جمع ہوتی ہیں یہ علاج ان نوادوں کو ختم کرتے خون کے درانے کو درست کر کے سیلز کو اپنے جلہ پر لے آتا ہے اس میں مماری کے علاج کسی بھی جاٹر کے پاس نہیں ہے اگر ہے تو وہ بھی جدید لیزر کے ساتھ کی جاتا ہے ہر انسان یہ علاج نہیں کرواسزہ کیونکہ بہت سے لوگوں کے مماری خلال اسے تاثیر کو ہر نے یہ علاج مدارہ کرایا ہے جو باز کے مزد کو محشک لیے سو فیضت ختم کر دے گا وہ بھی بغیر اپریشن اور سائی ڈفریک کیے اگر آپ بھی اس مزد میں مختلائیں یا آپ کا کوئی عزیزر دارب اس مزد میں مختلائیں تو انہیں علاج کرانے کا مشاہ دیں اس سے پہلے کہ یہ مزد لاعلاج ہو کر شیدت اکتیار کر دے آج ہی تاثیر دہان تشریف آئیں اور اپنا علاج شد کروائیں علاج کے ساتھ کچھ پریج اور زوری ہجائیت بھی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ جلد از جلد اس مزد سے چھٹکالہ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے بتاتے جلیں کہ اپنی خراب سادہ اور متوادہ رکھیں بزاری اور باسی عشیہ سے پریج کریں کھٹی بادی تیز جھوزدار اور چٹپٹی عشیہ کھانے سے پریج کریں جب تک آپ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو جائیں کولڈ ڈنس، الکول، شراب نوشی، سیدھر نوشی کو ترکا دیں تازہ سبزیاں اور پھلک استعمال کریں فریش جوز ورہ پیئیں سرک گوشت، مستی ورہ سے مکمل طور پر بیز کریں ٹھنڈی اور گرم شیعہ استعمال ایک باقی حرگز نہ کریں دن کی کھانے میں سلاد اور دین کا استعمال ضرور کریں مگزیاد ورہ حسوے ضرور کم مدار میں استعمال کریں اس کے بعد کچھ اتیار بتاتے جلیں دن میں دو بار ضرور نہائیں دن کے بعد دس منٹ دھوپ میں ضرور بیٹھیں کھولی فضا مریں تازہ اکسیزن ملیں صاف ستھر مغل بریں اور اپنی پاکیزہ زنگی کا خاص قرار رکھیں مزید معلومات اور انمائی کے لیے سکرین بات دیئے گے ہمارے نمز بات راتہ کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل تحصیل دوانہ افشل ویزرٹ کریں امید قطع ہمارے ناظرین کو آج کا برام پسند آئے گا اگلے برام میں ایک نئے موضوع ساتھ دورا آپ خدمت آگلوں گا تب تک کریے مجھے جاز دیجئے اللہ حافظ